بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید احمد دہلوی مولوی نظیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین کے بیٹے تھے انہوں نے عبددائی تعلیم حیدرباد سے حاصل کی دہلی یونیورسٹی سے فارسی میں ام اے کیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد محنامہ ساکی ایک رسالہ جاری کیا اور اسی نام سے ایک بگ ڈپو بھی قائم کیا اس رسالے نے بے شمار نئے لکھنے والوں کو متعارف کر آیا اور ان کی حوصلہ افضائی کی قیام پاکستان کے بعد پاکستان چلے آئے اور کراچی سے اپنا رسالہ جاری کیا وہ عدبی تحریکوں اور انجمنوں میں برچڑ کا حصہ لیتے تھے انہوں نے انجمن عدبی جرائت پاکستان بنائی شاعروں اور عدیبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے رائٹرز گلڈ کے زمن میں نمائی خدمات انجام دی انہیں موسیقی سے بھی بڑی دلچسپی تھی وہ ریڈیو پاکستان کراچی میں بحیثیت موسیق سپروائزر مقرر ہوئے اس سلسلے میں انہوں نے جاپان، تھائی لینڈ، فلپائن اور ہانگ کانگ کے دورے بھی کیے جہاں انہوں نے پاکستانی موسیقی پر لیکچر دیئے شاید احمد دہلوی ایک زی علم آدمی تھے وہ دراصل نظیر احمد اور بشیر الدین کے روایات کے امین رہے انہیں دہلی کے ٹکسالی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا ان کی تصانیف کی تعداد پچاس کے قریب ہیں لیکن اہم تصانیف ان کی ہیں دلی کی بپتا، گنجینِ گوہر، سرگزشتِ عروس، آندھی گلی، دھان کا گیت، پاکستانی موسیقی انہوں نے مولوی عبدالحق پر جو مضمون لکھا ہے اس میں انہوں نے مولوی عبدالحق ہی کے بارے میں لکھا ہے مولوی عبدالحق کے بارے میں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ان کی اردو کے لیے بے تہاشا خدمات انجام دی مولوی عبدالحق کو بابا اردو کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اردو کی ترویی جو اشاعت کے لیے وقف کر دی تھی انہوں نے اردو کی ترقی کے لیے ہی گاندی سے ٹکر بھی لی کیونکہ گاندی جو تھے وہ ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے چاہتے تھے جبکہ مولوی عبدالحق اردو کی ترقی چاہتے تھے اور انگباد کے مقام پر اردو کا ایک ادارہ قائم کیا ہیدرباد دکن میں جامعہ عثمانیہ کے نام سے یونیورسٹی بھی بنائی اور اردو کی ترقی کے لیے بلا معافظہ کام کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تنخواہ اور بعد میں اپنی پینشن بھی اردو کے لیے وقف کر دی تھی مولوی عبدالحق مولوی عبدالحق مولوی عبدالحق نے ریاست ہیدرباد دکن میں کیا اہم خدمات انجام دی تو جواب میں آپ سب سے پہلے مصنف کا نام سبق کا نام اور حیثیت حیثیت یہ تو ہے مضمون لیکن مضمون جو ہے وہ نصر میں آتا ہے تو حیثیت ان کی ہے نصر نگار مولوی عبدالحق کے خدمات مولوی عبدالحق نے ریاست ہیدرباد دکن میں بہت سی خدمات انجام دی مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کو اتنا فروغ دیا کہ انجمن سارے ہندوستان کے لیے اردو کا مرکز بن گئی تھی دکن میں عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ مولوی عبدالحق نے ہی پیش کیا تھا تاکہ اردو کو ترقی مل سکے اس یونیورسٹی میں سارے مزامین اردو میں پڑھائے جاتے تھے اور صرف اسی لیے ہی کہ اردو کو ترقی مل سکے مولوی عبدالحق نے عثمانیہ یونیورسٹی کے لیے دارال ترجمہ بھی قائم کیا جس میں عالی قابلیت کے مترجم جمع کیے جنہوں نے دیگر ترقی آفتہ زبانوں کی کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ کیا اور ثابت کر دیا کہ اردو کے سینے میں بھی بڑی گنجائش ہے اور اردو میں کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا دفتر اور انگاباد سے دلی کیوں منتقل کیا تھا جب گاندی جی اردو زبان کو ختم کرنے کی پیدر پہ کوشش کر رہے تھے اور اردو زبان کی بجائے ہندی کو قومی زبان ہندوستان کی قومی زبان بنانے کی کوشش کرنے لگے تو مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر اور انگاباد سے دہلی منتقل کرنے کا ارادہ کر لیا مولوی عبدالحق کہتے تھے کہ اور انگاباد کے مقابلے میں دہلی زیادہ بہتر محاذ ہے انہوں نے دہلی میں ڈاکٹر انساری کی کوٹی کرائے پر لے لی یہ کوٹی کانگرس کی لیڈروں کی اہم جگہ تھی آپ نے اس کوٹی میں اردو کا دفتر منتقل کیا اور اس سے اردو کا گھڑ بنا دیا مولوی عبدالحق کو بابا اردو کیوں کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق کو بابا اردو کہلانے کے پس منظر میں ان کی قربانیاں ہیں وجہ کے ان کی قربانیاں ہیں پس منظر میں ان کی قربانیاں ہیں کیونکہ انہوں نے اردو کے لیے بے سہاشا قربانیاں دی ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے وقفر دی تھی انہوں نے گاندی جی سے ٹکر لی اور ہندی کے بجائے اردو کو قومی زبان بنانے کے لیے ساری زندگی سخت محنت کی انہوں نے اورنگباد کے مقام پر انجمن اردو کا ایسا ادارہ قائم کیا جو بری صغیر کے لیے اردو زبان کا مرکز بن گیا تھا انہوں نے حیدرباد دکن میں جامعہ عثمانیہ کے نام سے یونیورسٹی بھی بنائیں اور اردو کی ترقی کے لیے بلا معافظہ خدمات انجام دی آپ نے انجمن ترقی اردو کے لیے اپنا تمام اساسا اپنا سب کچھ یعنی پینشن تنہائیں سب وقف کر دیا انجمن اردو کا دفتر کراچی منتقل کیا اور پھر اسی عمارت میں اردو کالج کھولا یہی وجہ ہے کہ مولوی عبدالحق کو بابا اردو کہا جاتا ہے سیاکو سباک سوال نمبر چھے سیاکو سباک کا حوالہ سیاکو سباک کا حوالہ دے کر مدرجہ زیر عبارت کی وضاحت کریں گاندی جی سے ٹکر لینے کے بعد یہ سیاکو سباک یہ پیراگراف ہے اقتباس ہے اقتباس ہے گاندی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کی قائد آزم بن گئے تھے اور بابا اردو کہلانے لگے تھے یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بڑھتے تھے اور اردو کی پروپیگنڈے کے لیے کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے تھے ان کے پیرے طریقے سر سید احمد خان سارے ملک میں گوم پھر کر چندے اگاہہ کرتے تھے مگر مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی سے چندہ مانگتے مجھے شرم آتی ہے یہ کام میرے بس کا نہیں ہے چنانچہ سارے اخراجات مولوی صاحب اپنی پینشن سے پورے کرتے تھے یہ ہے اقتباس پیراگراف یہ سیاکو سباک کے حوالے سے مدرجزیل عبارت کی وضاحت کریں اس میں سب سے پہلے ہم ہیڈنگ دیں گے حوالے مطن حوالے مطن میں ہم سبق کا نام مصنف کا نام عدوی حیثیت لگیں گے حوالے مطن دے کر یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب لازمی کتاب برائے جماعت دہم سے لیا گیا ہے سبق کا نام مولوی عبدالحق ہے جسے اردو عدب کے مشہور مصنف شاہد احمد دہلوی نے تحریر کیا ہے سیاکو سباک پیراگراف سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اسے دو تین لائنوں میں بیان کرنا سباک اس پیراگراف کے بعد جو بیان ہوا ہے اسے دو تین الفاظ میں بیان کرنا یعنی کہ سیاکو سباک کو ہم ایک لحاظ سے چپٹر کا خلاصہ مختصر خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں سیاکو سباک شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ مولوی عبدالحق اردو زبان کے لیے مولوی عبدالحق کی اردو زبان کے لیے کی گئی خدمات ناقابل فراموش ہیں انہوں نے انجمن ترقی اردو کا ایسا ادارہ قائم کیا جو برسغیر میں اردو کا مرکز بن گیا تھا انہوں نے حیدرباد دکن میں جامع عثمانیہ کے نام سے اردو یونیورسٹی بھی قائم کی تھی انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ اردو بھی کامیاب ذریعے تعلیم بن سکتی ہے انہوں نے اردو کی ترویج و اشاعت کیلئے ہر ممکن کوشش کی وہ اردو کو دفتری زبان اور ذریعے تعلیم بنانا چاہتے تھے اردو مولوی صاحب کا اورنا بچونا یعنی ان کا سب کچھ اردو ہی ہے انہوں نے اردو کیلئے ہی گاندیج سے ٹکر لی تھی اس لئے وہ بابا اردو کہلاتے ہیں دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی ان کی زبان پر دو الفاظ تھے انجمن اور اردو سایوکو سباق کے بعد ہیڈنگ دیں گے وضاحت وضاحت اردو بری صغیر کی سب سے بڑی اور کم عمر زبان ہے لیکن بولنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے تیسری بڑی زبان کا درجہ حاصل کر چکی ہے چونکہ اردو کو بری صغیر میں اسلامی دور حکومت کی یادگار زبان سمجھا جاتا ہے اور یہ اسلامی روایات کی امین ہے اس لئے کانگرس کے لیڈر خصوصاں گاندی اردو کو بری صغیر سے ختم کرنا چاہتے تھے وہ اس کی جگہ ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانا چاہتے تھے کانگرس کی یہ دشمنی دے کی دے کی تو گاندی کا مقابلہ کرنے کے لیے مولوی عبدالحق نے اردو کا دفتر اورنگاباد سے دہلی منتقل کیا وہ اردو کی خلاف ہونے والی ہر سازش کا مقابلہ کرتے تھے اس کے مسلمان مسلمان انہیں بابائے اردو کہا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اردو کے لیے ہر قسم کی لڑائیوں سختیاں سب کچھ برداش کی اس طرح وہ اردو زبان کے قائد آزم بن گئے جس طرح قائد آزم بریسگیر کے مسلمانوں کو آزاد وطن دلانا چاہتے تھے اسی طرح مولوی صاحب اردو کو بہت بلند مقام دلانا چاہتے تھے انجمن کے اخراجات کے لیے وہ کس سے چندہ نہیں لیتے تھے وہ کہتے تھے کہ چندہ لیتے ہوئے مجھے شرم آتی حالانکہ ان کے پیش رو سرسید احمد خان جس زمانے میں علیگر کالیج بنا رہے تھے تو وہ پورے بریسگیر کے دورے کر کے اس کالیج کے لیے چندہ جمع کرتے تھے لیکن مولوی عبدالحق کہا کرتے تھے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ مجھے کس سے چندہ مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے انہوں نے انجمن کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے اپنی ذاتی جائداد انجمن کے لیے وقف کر دی اپنی تنخواہیں انجمن کے لیے وقف کر دی اور پھر اپنا پینشن بھی انجمن کے لیے وقف کیا اس زمانے میں پانچ لاکھ سے بھی زیادہ تھی وہ اپنی پینشن کی رقم بھی اسی مقصد کے لیے خرچ کرتے تھے یہ ہوا وضاحت وضاحت کے بعد آپ کے پاس سوال آتا ہے الفاظ جملے مدرجہ زیر محاورات کو جملے میں استعمال کریں تاکہ محاورے کا مطلب واضح ہو اس طریقے سے جملے بنائیں تاکہ الفاظ یعنی محاورات کے معنی واضح ہو جائیں ناک کا بال بن جانا احمد اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے استاد کے ناک کا کان ناک کا بال بن گیا ہے ناک کا بال بن جانا ناک کا بال بن گیا ہے ہاتھ بٹانا ہمیں اپنے گھر کے کاموں میں اپنی امی کے ہاتھ بٹانا چاہئے بکیڑوں میں علجنا دنیا بر کے مسلمان آج کل بکیڑوں میں علجے ہوئے ہیں پیشوائی قادیعظم نے برسگیر و ہند کے مسلمانوں کی پیشوائی کی قدم جمانہ قدم جمانہ انگریزوں نے تجارت کے غرصے ہندوستان پر قدم جمائے قدم جمالیے یا قدم جمائے مٹی میں کر لینا مٹی میں کر لینا یہودیوں نے امریکی حکمرانوں کو مٹی میں لے لیا ٹھیک ہے یقین ہے آپ کو اس چپے کی سمجھ آئی ہوگی مولوی عبدالحق کے بارے میں ہیں انہوں نے جو خدمات اردو کے لیے انجام دی وہ ہے کہ اردو میں انہوں نے کیا کچھ کیا کیا خدمات انجام دی ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ یہاں پر سکول میں آ کر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ